اسلام علیکم ویورز آج آپ کو جو پروڈک دکھانے والا ہوں وہ بہت ہی یونیک ہے جی ہاں یہ ایک موبائل کی بیٹری ہے پریشان نہ ہوں اس کا بتاتا ہوں اس کا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایس ون پرو یا وائی ففٹی ون ہیں جو کہ یہ والے موبائل تھے بڑے لیجنڈری فون تھے ہمارے ویوو کے یہ ان ڈسپلی فنگر پرنٹ کے ساتھ بہت اچھے بجٹ میں آ رہے تھے بڑا اچھا ڈسپلی ہے بڑا اچھی پروفارمنس تھی اگر اس فون میں آپ کو ایش ریسٹارٹ ہوتا ہے اس کے ریسٹارٹ ہونے کی دو تین کنڈیشنز ہیں ایک تو اگر آپ اس کو ریگلرلی چارج نہیں کر رہے تو آپ کا فون ایڈ اینی ٹائم ریسٹارٹ ہو جائے گا جو دوبارہ سے سٹارٹ ہو کے انیشل سٹیج سے نہیں جائے گا وہیں سے سٹارٹ ہو کے آپ کے مین مینیو پر واپس آ جائے گا اچھا اس کے اندر یہ پرابلم میں نے زیادہ در نوٹ کیا ہے یہ بیٹری کی وجہ سے آ رہا ہے ایشو اس کی اگر آپ بیٹری ریپلیس کر لیتے ہیں جو مارکٹ کے اندر آپ کو ویڈن ٹو تاؤزن اویلیبل ہے اس کی اریجنل ہی آلموس بیٹری ہے اتنا ہی پرفارمس آپ کو دوبارہ دینا شروع کر دے گی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ ریسٹ والا ایشو آنا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ ہائی والیوم پہ اپنے یوٹیوب پلے کرتے ہیں یا ان کی رنگ ٹون جس ٹائم بجھ دی ہے تو ان کا فون کال دینے سے پہلے ہی ریسٹارٹ ہو جاتا ہے ریسٹارٹ ہونے کا انٹرول بہت ہی چھوٹا سا ہے اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن انٹرپشن ہمیشہ انسان کو بری لگتی ہے اگر آپ کو کال آئی ہے تو آپ اٹینڈ کرنے سے پہلے ہی اپنا فون ریسٹ کر چکے ہیں تو آپ نہ کال دیکھ سکیں گے کس کی آئی ہے نہ آپ اس سے بات کر سکیں گے اسی طرح اگر آپ یوٹیوب پہ کچھ چلانے لگے ہیں اور آپ کا فون ریسٹارٹ ہو گیا ہے تو بالکل مت پریشان ہو پینک نہ کریں اس فون کو آپ جا کے مارکیٹ میں ریسیل نہ کریں کہ اس کو بہتا نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو صرف اور صرف پیٹری کا ایشو ہوا ہے جو کہ کافی دیر استعمال کرنے کے بعد آپ کا فون خراب ہوا ہے میرا کیال ایڈٹ ٹوزن ایٹین میں آیا تھا چار سے پانچ سال آپ استعمال کر چکے ہیں تو اس کی بیٹری آپ کو تھوڑی سی پھولی ہوئی یا خراب آٹ آف آنڈر نظر آئے گی اس کا مطلب ہے آپ نے صرف اپنی بیٹری چینج کرنی ہے آپ اپنا فون چینج نہیں کرنا اس پرائز میں آپ کو فون اس طرح سے دوبارہ نہیں ملے گا تو میری ریکمینڈیشن آپ کو یہ ہے اگر آپ یہ والا فون استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو یہ اچھی پرفارمس دے رہا ہے آپ کو گزارہ کروا رہا ہے تو آپ نے فون چینج نہیں کرنا آپ نے یہی والا فون استعمال کرنا ہے اس کی صرف بیٹری ریپلیس کروائیں اور انجوائے کریں